بہت ہی دو تین دن سے شور ہے کہ کس رمضان کو یوم علی کے موقع پر جلوس ہوں گے مجالس ہوں گی کانفرسیں ہوں گی حکومت کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے میرا سوال ہے کہ کیا حکومت سے کسی نے یوم سیدہ عائشہ کے موقع پر اجازت مانگی یوم بدر پر اجازت مانگی یوم سیدنا حسن پر اجازت مانگی یوم علی پر اجازت مانگی یوم تحفظِ عرضِ حرمینِ شریفین والاقصہ پر اجازت مانگی جب آپ نے اجازت ہی نہیں مانگی تو آپ حکومت کو بلیم کیوں دے رہے ہیں اگر گورنمنٹ نے آپ کو جمعہ نہیں سندھ گورنمنٹ نے پڑھنے دیئے تو کیا آپ نے جا کے گورنمنٹ سے بات کی کیا وہ لوگ جنہوں نے زمد حاجید انتظامیہ نے گورنمنٹ سے بات چیت نہیں کی تو آپ کا اطراز بنتا نہیں آپ بھی یوم علی منائیں کس نے آپ کو روکا ہے آپ یوم سیدہ عائشہ منائیں کس نے آپ کو روکا ہے جب آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا جب آپ نے کہا ہی نہیں تو پھر یہ فرقہ ورانہ ماحول برانے کی تو کوئی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے سیدنا علی کرام اللہ وجہ اہلِ تشیع کے بھی ہیں اہلِ سنت کے بھی ہیں خلیفت المسلمین ہیں سیدنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں حسنین کریمین کے اباں ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے تو آپ نے کیا کانفرسوں کی اجازت مانگی کیا ہم نے کانفرسیں کرنی تھی کیا یوم تحفظ عرض الحرمین والاقصہ کے لیے آپ نے اپلائی کیا یوم سیدہ عائشہ کے لیے کیا یوم بدر کے لیے کیا جب آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ پھر الزام کیوں لگاتے ہیں آپ اعلان کریں کہ آپ اکیس رمضان کو بورے ملک میں سیدنا علی کرام اللہ وجہ کو خراج تحسین پیش کریں گے اپنی مساجد میں ایس او پیس کے تحت آپ کانفرسیں کریں آپ کو کون رکھے گا لیکن یہ ماحول پیدا کرنا کہ فلان کو اجازت ہمیں نہیں اجازت جب آپ نے اجازت مانگی نہیں آپ نے کوشش کی نہیں گھر بیٹھ کے آپ فتوے صادر کریں گے تو کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا روز اول کی پہلی میٹنگ سے لے کر آج تک اہل تشیع ادرات اپنی مجالس کے لیے اپنے جلوسوں کے لیے ہر میٹنگ میں بات کرتے رہے اور یہ صدر مملکت کی موجودگی میں بھی ہوئی یہ وزیراعظم کی موجودگی میں بھی ہوئی تو اب میرا خیال ہے کہ اس پر ہنگام برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے میری بات بڑی بری لگے گی لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب سندھ میں پہلا جمعہ روکا گیا کیا ہم نے کوئی اس کے اوپر آواز بلند کی ہم نے کی الحمدللہ ہماری جو استطاعت تھی جو آج شور کریں یہ کیوں ہموش رہے تھی ان جمعہ انہوں نے کیوں اس وقت آواز بلند نہیں کی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں ہم نے اس وقت ضابطہ ماننا تو بھی آپ بھی مانئیے کیونکہ اس ضابطے کے تحت انہوں نے صدر کی اہل تشریح حضرات نے صدر کی وزیر آدم کی موجود کی میں یہ اجازت لے لی تھی اور آپ بھی کی دیئے یوم علی پہ ایک سیدہ علی کرم اللہ وجہ کو خراج تحسین پیش کی دیئے آپ کو کس نے روکا ہے اگلا جمعہ جو ہے یوم تحفظِ عرض الحرمین والاقصاء منائیے اہل تشریح حضرات یوم القدس بناتے ہیں وہ اپنا یوم القدس منائیں اس میں کوئی جھگڑے کی کیا بات ہے جو کر رہا ہے اسے کرنے دو اگر آپ نہیں کر سکتے تو شور نہ کریں کر سکتے ہیں تو کیجئے آپ کو کوئی اگر ان کو اجازت ہے تو آپ یوم علی کے اجتماعات کو یہ کہہ کے کہ یہ ایک فرقے کے اجتماعات ہو رہے ہیں اس کو کیوں اجازت ہے بھئی آپ بھی کریں آپ کو کس نے روکا ہے آپ بھی کیجئے آپ کو کس نے روکا یوم بدر نہ منائے آپ کو کس نے روکا یوم اممہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نہ منائے تو اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں کہ آپ کو گھر میں آکھے مراد علی شاہ صاحب اجازت نامہ دیں گے تو یہ آپ کو نہیں ملنا ہے اس لیے اس پر غور کیجئے ملک کے اندر جو فضا ہے ایک بہترین وحدت اتحاد کی فضا ہے اس کو قائم رہنے دیجئے یہ سیدنا علی ہمارے بھی ہیں اہل تشریح کے بھی ہیں وہ یوم علی منا رہے ہیں پاکستان علماء کونسل پہلے بھی الحمدللہ یوم سیدہ عائشہ صدیقہ یوم بدر یوم تحفظ عرض الحرمین شریفین یوم علی پہ اپنی بسات کے مطابق یہ پروگرام کرتی ہے اب بھی ہم انشاءاللہ کریں گے وما علینا اللہ